اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ڈاکٹرز نے امید کو دلائی ہے کہ اگلی چند دن میں وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آ جائیں گے لیکن اگر قومی ذمہ داری آواز دے رہی ہے اگر پاکستان کی عوام نواز شریف کی طرف دیکھ رہی ہے اور ان کی ضرورت محسوس کر رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت اپنی ذاتی ذمہ داریوں پر اپنی قومی ذمہ داری کو ترجیح دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جمعے کو پاکستان باپس جائیں گے وہ بھی مر میں دے گے انشاءاللہ آپ نے کہا کہ آپ کی تو بات ہوئی ہے اس ہے کیونکہ نیب نے جو ہے وہ اس پر عمل درامت کرنا شروع کرنی ہے جی میری بات ہوئی ہے اور وہ بڑے اچھے سپیرٹس نے تھے گرفتار طرمیں آئیں گے تو گرفتاری دے لیں ہم اپنے والوں میں سے نہیں ہے میاں صاحب بغیر ٹریننگ کے وہ کمانڈو ہے جو کہتا ہے کہ میں اپنے اسلول پہ کھڑا رہوں گا اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں درتا یہ میں درتا ورکا نہیں ہوں انہوں کا نعرہ نہیں لگایا انہوں نے انہوں نے عملی طور پہ یہ ثابت کر دیا کہ عوام کا جو لیڈر ہے وہ بہادر ہوتا ہے اور یہ جو بہادری کے دعوے کرتے ان سے زیادہ برپوک ہوئی ہیں میں نے جسا انتقامی کا لیڈر کیا ہے میں تیسری دفعہ سوار کر رہا ہوں کہ میڈرم الیکشن کے حوالے سے کہ آپ نے الیکشن رڑنے کا کوئی فیصلہ کیا ہے آپ کی چونکہ اب نہیلی ہو چکی ہے دیکھیں میں نے ابھی آپ سے یہ کہا کہ جتنے کمزوریاں اس فیصلے میں ہیں ہمیں امید ہے کہ اگر کسی فیر جج کے پاس جو کہ اس پولی سازش کا حصہ نہیں ہوں گے اگر ان کے پاس یہ مقدمہ گیا اگر کسی فیر عدالت میں یہ مقدمہ گیا یہ اپیل گئی تو ہمیں امید ہے کہ انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کو عمل میں لاتے ہوئے یہ ججمنٹ شاید سٹینڈ نہ کرے تو اگر انشاءاللہ تعالی یہ ججمنٹ اوورٹرن ہو جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ ہم ضرور ایلیکشن لڑیں گے لیکن اگر یہ نہیں ہوتی تو یہ وہ وقت بھی بہت جلد آئے گا جب نہ صرف یہ اوورٹرن ہوگی بلکہ جنہوں نے یہ سب پلان کیا ہے وہ کٹیرے میں کھڑے ہوں گے ابھی تو میں اور میاں صاحب ہی جیل جائیں گے اور اس کے بعد عوام سے میری یہ گزارش ہے کہ دیکھیں مجھے بھی انہوں نے میاں صاحب کے بارے میں تو چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ان کے اور بھی ان کو جس طرح سے انہوں نے سبیلین سپریمیسی کے لیے سٹینڈ لیا ایس پرائی مینسٹر انہوں نے وہ چھکے نہیں وہ پکے نہیں انہوں نے کوئی دیل نہیں کی میں عوام سے یہ اپیل کرتی ہوں مجھے اپنا گناہ مجھے پتا ہے میرا گناہ ایک تو یہ ہے کہ میں اس ندر باپ کی بیٹی ہوں جس نے سبیلین سپریمیسی کے لیے جو کھڑا ہوا جس نے ہر وار اپنے سینے پہ سہا اور اب بھی مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان جا رہا ہے دوسرا میرا خصور یہ ہے کہ میں پاکستان کی ان بیٹیوں میں سے ہوں جو اپنے ملک میں سبیلین سپریمیسی دیکھنا چاہتے ہیں جو اپنے ملک میں جمہوریت کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں جو اپنے ملک میں ادارے جو ہیں ان کو اپنی آئینی حدود میں کام کرنا دیکھنا چاہتے ہیں اور جو دیپ سٹیٹ نہیں چاہتے پاکستان میں جو نہیں چاہتے کہ سٹیٹ ویڈن سٹیٹ ہو اور سیاستدانوں کو صرف ربٹ سٹیمپ کے لیے یوز کیا جائے اور جو دھونس دھانتی زبردستی جبر سے لوگوں کو توڑا جا سکے میں ایسا پاکستان اپنے لیے اس لیے میں آپ کی وساعت سے پاکستان کی ہر بیٹی کو یہ اپیل کروں گی کہ اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوں جمہوریت کی سپاہی بنے ووٹ کو عزت دو کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر کارکن پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر ووٹر اور وہ ووٹر جو مسلم لیگ نون کا ووٹر نہیں ہے اور ابھی سوچ رہا ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے میں ان سے اپیل کروں گی کہ پاکستان کی ترقی پر جمہوریت پر پاکستان میں خوف اور در کی فضاء جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ووٹ کو عزت دینے کے لیے اپنے منتخب وزرائے آزم کو عزت دینے کے لیے اپنے منتخب جو نمائن دے ہیں ان کو عزت دینے کے لیے پچیس جولائے کو گھر سے نکلیں اور پاکستان کی سلامتی پر جمہوریت پر شیر پر مہر لگائیں تاکہ ووٹ کو عزت دینے کا جو کاملہ ہے وہ اپنے کامیابی سے ہنکرہ